اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو میرا اردو ٹیوب یوٹیوب چینل دوستو یقیناً آپ کے علمے ہوگا کہ ایف بی آر پچھلے کچھ عرصے سے بڑی حد تک فالو چکا ہے اور تیزی سے نیو پالیسیز پہ عمل درامت کر رہا ہے اور حکومت کی پوری کوشش ہے کہ نون فائلرز کو اب فائلرز کے دائرے میں لائے جائے جو لوگ ٹیکس ریٹن فائل کرتے ہیں ان کی بھی ٹرانزیکشنز پر اب ایف بی آر کی نظر ہے آپ فائلر ہوں یا نہ ہوں لیکن اگر آپ بینکز کے ذریعے فریکوینٹلی یا ہیوی اماؤنٹس کی ٹرانزیکشنز کرتے ہیں تو آپ اب ایف بی آر کی نظر سے نہیں بچ سکتے تو کیسے بچا جائے اور لیمٹ کیا ہے کہ جس کے بعد بینکز جو ہیں وہ آپ کی انفرمیشن کو ایف بی آر سے شیئر کرتے ہیں یہی میں آپ کو بتاؤں گا اس ویڈیو میں تو چھوڑی سی ویڈیو ہے لیکن بہتی انفرمیٹیو ہے اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں ہمارے چینل پہ تو کارنلی سبسکرائب کر لیجے تاکہ آپ کو موزید آنے والی انفرمیٹیو ویڈیوز ملتی رہیں تو فیور سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایف بی آر نے انڈر سیکشن 165A رول 39A 239F بینکز کو پابند کر دیا ہے کہ وہ کسٹمرز کی ٹرانزیکشنز کی انفرمیشن ایف بی آر سے شیئر کریں گے تفصیلات کے مطابق اگر آپ کا منتھلی ڈیپاؤزٹ 10 ملین پاکستانی روپیز یا اس سے زیادہ ہوگا تو بینکز ان ٹرانزیکشنز کا ڈیٹا ایف بی آر سے شیئر کرنے کا پابند ہوگا دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ اگر آپ کی منتھلی کریڈٹ کا ٹرانزیکشنز دو لاکھ سے زائد کی ہیں تو یہ انفرمیشن بھی ایف بی آر سے شیئر ہوگی اس کے علاوہ اگر آپ نے منتھلی ایک ملین یا اس سے زیادہ رقم فیڈڈرو کروائی تو یہ انفرمیشن بھی ڈیریکلی ایف بی آر سے شیئر کی جائے گی اور نہ صرف یہ بلکہ اگر آپ کے بینک اکاؤنٹ میں منتھلی بیسس پہ جو پروفٹ آ رہا ہے کسی بھی حوالے سے تو وہ بھی انولی بیسس پر ایف بی آر سے شیئر ہوگا تو اگر آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی ٹرانزیکشنز ایف بی آر کو ریپورٹ ہوں تو اس لیمٹ کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہی ٹرانزیکشنز کریں تھینکس ور واشنگ دہ ویڈیو چیک کیئر اللہ حافظ